بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں صحر زندگی تندرستی سکون اور عزت کے ساتھ ہوں گے وائس اوبر کرتے ہوئے میں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ واپس اسی وقت میں آ جاؤں جس طرح وہ ڈوریمون والے کارٹون ہے نا اس میں وہ کوئی ایسا گیجٹ دکھاتا ہے جس سے وہ اپنے پچھلے وقت میں چلا جاتا ہے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ وہ میں بھی کارٹون میں دکھاتے ہیں کہ وہ ایک ڈرام میں گھستا ہے اور اپرانے زمانے میں یا اگلے زمانے میں جہاں وہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ایک ایسے دراز میں گھس جاؤں جہاں میں اپنی مرضی کے ذنہ اس والے دور میں چلی جاؤں یہ ہم جا رہے تھے اسلامباد اسلامباد کا ہمارا پروگرام بن گیا بہت ہی ایمرجنسی میں جس کو کہتے ہیں نا آنن فانن تقریبا ہم ایک پورے پچھلے ایک سال سے پلان کر رہے تھے کہ ہم جائیں گے جائیں گے جائیں گے لیکن پروگرام تھا جانے کا لیکن بنا اتنی ایمرجنسی میں کہ سوچا نہیں تھا کہ یہ جو بارہ رویر اول والا ویکنڈ ہے کہ ہم اس میں چلے جائیں گے ایمرجنسی یعنی کہنا ہمیں جانا پڑا لیکن یہ کہ اللہ کے ہر کام میں بہت مسئلہ ہوتی ہے اچھا ہوا ہم چلے گے اور بچوں کو ساتھ لے کے جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ بچے بھی چلے گے اور ہم نے اتنا انجوائے کیا اتنا ہمیں مزا آیا کہ بہت عرصے کے بعد میں کہتی ہوں بہت عرصے کے بعد ہم لوگ اتنا ہسے اتنا ہم نے کھایا پیا اور اتنی ہم نے موج مستیاں کی یہ اسلامباد گئی تھی میں اپنی سسٹر کے گھر اپنی کزن سسٹر کے گھر میرے مامو اکلوتے ایک ہی ایک اور یہ سامنے جو آپ کو لائٹوں والا گھر نظر آ رہا ہے یہ میری کزن کا گھر ہی ہے تو میرے مامو کی بھی ایک ہی بیٹی ہم سے چھوٹی لیکن جب اپنے اپنے گھر میں انسان ہو جاتا ہے بچمر میں بھی ہماری بہت دوستی رہی ہے ہم بہنوں کے ساتھ میری خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ پھر شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ہوگی تو میرے خیال میں بانڈنگ اور زیادہ مضبوط ہوگی انسان وہ جو ہوتا ہے نا کہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی اور ایک دوسرے کا حال احوال اور ایک دوسرے کی دکھ تکلیف سننی اور خوشیوں میں خوش ہونا وہ والا رشتہ جو ہے نا بچپن والا وہ پہلے بچپن میں بھی انتہائی مضبوط تھا اور اب بھی بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہم لوگوں کی شادیوں کے بعد نا تو یہ اس نے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیاں گھر بنایا تھا تو پچھلے ایک سال سے ہم پلان کر رہے تھے کہ گھر دیکھنے جائیں گے گھر دیکھنے جائیں گے تو آخر ہم آج پہنچ ہی گئے اور بچوں کو بھی ساتھ لے گی بچوں نے تو انتہائی مزا کیا بہت ہی سب بڑوں نے بڑوں نے چھوٹوں نے سب نے بہت ہی انجوائے کیا بس جہاں قلوس کے رشتے ہوں جہاں پیار کے رشتے ہوں اور محبتوں کے رشتے ہوں وہاں انسان ہمیشہ انجوائے کرتا ہے ہم اس طرح ہسے اس طرح ہم لوگوں نے کھایا پیا جس طرح ہم لوگ بچپن میں کرتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت سی جو پینٹنگ ہے یہ میری کزن سسٹر کی جو بیٹی ہے اس نے یہ بنائی ہوئی ہے دیکھیں کتنی پیاری اس نے یہ ڈرائنگ کیا ہے تو میں نے کہا یہ بھلا کلپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ نیکس ڈی مارننگ اور ہم تقریباً رات سات آٹھ بجے کے قریب پہنچے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا شانہ کھایا اور کھانا ماشاءاللہ سب چیزیں بہت ہی مزے کی اور بہت زیادہ ڈشیز بنائی تھی بریانی کباب کوفتے اور کیا اس کو کہتے ہیں سی کباب ٹکا اور مٹن پھر چکن بون لیس یعنی کہ بہت زیادہ ورائٹی کھانے کی تھی سیلڈ وغیرہ نان اور سویڈش میری سسٹر نے بہت زیادہ احتمام کیا میں ابھی یہ سوچی تھی کہ بندہ وہ کہتے ہیں نا روز روز جانے سے عزت نہیں رہتی تو کبھی کبھی جائے تو پھر بندہ جو مہمان جو ہے اس کی گھر والے خوب تو واضح کرتے ہیں اور میں نے اب سوچا ہے کہ اب نہ ان کے گھر اگلے سال جانا ہے پھر اسی طرح ہماری نتوازو کریں اچھا یہ نیکس جے مورننگ اور یہاں بچے سارے بیٹھے خوب انجوائے کر رہے ہیں اور یہ سب کا قومی ہیرو محمد یہ ہمارے جانے سے بہت عداس ہو گیا اور سارے بچے اس سے بہت عداس ہو گیا اس نے سب بچوں سے زیادہ نہ انجوائے کیا یہ جو ہمارا قومی ہیرو ہے اس کو فٹبال کا اتنا شوک ہے یہ چھوٹا لرنالڈو انتہائی شوک سے یہ فٹبال کھیلتا ہے اچھا یہ گھر کے ساتھ جو ان کا پارک ہے یہ آپ کو وہ دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو کچھ میں نے بنائی ہے کچھ میری بیٹی نے بنائی ہے تو میں تو اس پارک میں نہیں گئی اندر یہ بچوں نے جا کے یہ ویڈیو بنا کے لے کے آئے ابھی یہ ہے کہ گھر سیٹ ہو رہا ہے کام جو ہے نا وہ ابھی ہو رہا ہے انٹیریئر والے جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس لیے نا کچھ کچھ سیٹنگ جو ہے وہ ہو گی ہوئی ہے اور کچھ کچھ سیٹنگ جو ہے نا وہ رہ گیا اچھا گراج سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ بڑا سارا خوبصورت میریرل جس کے اوپر انہوں نے فلال لگائیں ہوئے ہیں یہ انہوں نے لگایا ہوا یہاں اور یہ سٹیرز جا رہی ہیں اوپر والے پورشن کی اور یہ ڈرائنگ روم کا دروازہ اور یہ لانچ کا تو اس سے بڑا اچھا آئیڈیا بھی مل جاتا ہے کہ گھر کو کس طرح ڈیکوریٹ کرنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے یہ سٹیرز کے نیچے جو جگہ ہے یہاں انہوں نے یہ گراسی کارپیٹ لگا کے تو یہاں چھوٹے محمد کے لیے یہ ٹوائز بغیرہ رکھی ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا یہاں ہم اپنا کافی کارنر بنائیں گے لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ کام ہو رہا ہے سویمنگ پول بھی ہے اس کا بھی کافی کام ابھی رہتا ہے تو یہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگنا اپنا کافی کارنر جو ہے نا وہ سیٹ کریں گے یہ لانچ اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے سارا کچھ ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا یہ بیبی کے لیے پلیئر یا کھیلنے کے لیے بنایا ہے اچھا بعض گھروں میں آپ داقل ہوتے ہیں نا تو وہ روشن اور ہوادار نہیں لگتے ان کا گھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا ہی کھلا کھلا روشنی والا ہے بھی ماشاءاللہ بہت بڑا اور کھلا لیکن یہ ہے کہ اندر داخل ہوتے ہی نا ایک وہ تازگی اور فریشنس کا وہ احساس ہوتا ہے یہ چھوٹا سا سٹور روم بنایا ہے کچھن کے بلکل ساتھ یہ ان کا سمال کچھن جہاں یہ ساری کوکنگ شوکنگ کرتے ہیں جس کو ہم لوگ درٹی کچھن بھی کہتے ہیں ویسے کچھن کو درٹی کچھن نہیں کہنا چاہیے یہ سمال کچھن ہے اور یہ ان کا مین جو ہے وہ جو کچھن ہے وہ اوپن ہے یہاں سے ایک دروازہ جاتا ہے یہ سامنے پورڈر روم اور ایک سائٹ پہ درائنگ روم اور ایک سائٹ پہ دائنگ روم ہے یہ ان کا درائنگ روم ہے اس پہ بھی کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا بلکل سمپل سا کوئی زیادہ فٹیق نہیں تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ڈسٹنگ کرنی ہے اس طرح کا نہیں تھا انہوں نے گھر سیٹ کیا اس نے اس طرح گھر سیٹ کیا ہوا تھا جس میں سفائی وغیرہ بھی ایزیلی ہو سکے بعض گھروں میں ہم نے دیکھا نا کہ چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشن کیتنی چیزیں ہوتی ہیں جن کی پھر ڈسٹنگ وغیرہ کرنی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے اور اس کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس نے گھر ایسا پورے کا پورا گھر ایسا سیٹ کروایا تھا جس سے گھر اچھا بھی لگے اور سمپل بھی ہے اور اس میں خوبصورتی بھی ہے سفائی وغیرہ کرنی جو ہے نا وہ بھی ایزی ہے یہ دیکھیں گے یہاں سینٹر ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں اور پھر یہ سامنے جو ہے وہ یہ کچن والی سائٹ پہ لانچ میں ڈور چلا جاتا ہے اور یہ والا جو ڈور ہے یہ ان کے ڈائننگ روم میں ڈائننگ روم میں ابھی کام ہو رہا تھا لیکن میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ ابھی ریسنٹلی یہاں شفٹ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے نہیں ہوں گھر ہو تو اس کی سیٹنگ میں پھر سال دو سال کچھ عرصہ لگی جاتا ہے چھوٹے چھوٹے اتنے کام نکل آتے ہیں تو یہ ہے کہ کافی زیادہ انہوں نے سیٹ کر لیا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت کام جو ہے نا وہ بھی رہتا ہے ان کا بھی ڈائننگ ٹیبل وغیرہ آنے والا رہتا ہے لیکن ماشاءاللہ جو بھی مٹریل یوز کیا بہت ہی خوبصورت یہ پورڈر روم تھا اور یہ ہم دوبارہ واپس ٹی وی لانچ میں آگئے اور یہاں سے کتنی اچھی روشنی آ رہی ہے کلٹنز میں سے بھی حالانکہ کلٹن ہیں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی روشنی دے ٹائم بڑی اچھی یہاں آتی ہے یہ ایک بیڈروم تھا اور ایک اس کے اپوزٹ سائٹ پر یہ صبح صبح کا ٹائم تھا بچے یہاں سے سو کے ابھی اٹھے تھے دوسرے روم میں ابھی بچے سو رہے تھے اس لئے میں نے آپ کو وہ روم نہیں لکھایا رومز میں وڈ کا فلور تھا بڑا ہی خوبصورت اور اچھا اس کی لکک آ رہی تھی یہ کبرٹ وغیرہ اور ابھی آپ کو میں تھوڑا سا کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں یہ جب کمرے سے باہر نکلیں تو اس کے سامنے جو آپ کو وال نظر آ رہی ہے اس وال کے اوپر یہ ساری لکڑیاں تھی یعنی کہ اب ہم ان کو ٹیچ کرتے تھے تو ویسے لگ رہا تھا جیسے کسی چیز کے اندر لکڑیاں فٹ نہیں کی ہوئی تو اتنی خوبصوری یہ ڈیکوریشن لگ رہی تھی یہ دونوں رومز کی بیک پہ تھوڑا سا انہوں نے گے گراسی کارپیٹ لگا کے اور سامنے پونٹین وغیرہ کا بیو بنایا ہوا تھا یہ سٹیرز یہاں سے اوپر جاتے ہیں اور یہ ٹیرس تھا جو کہ اوپن تھا اور یہ گلاس لگا ہوا ہے سٹیرز کے اوپر اور یہ اسی ترہاں لانچ لانچ بھی اوپر والا پورشن جو ہے یہ ابھی تھوڑا سا ڈیکوریٹ ہونے والا رہتا تھا کارٹنز بغیرہ اور فنیچر بغیرہ رکھی ہوئے تھے یہ یہاں اوپن کچن اور یہاں سے نیچے کا بھی نظر آتا ہے یہ ان کا ماسٹر بیڈروم جو کہ ہمیں ملا ہوا تھا میں اور میری کزن خالہ کی بیٹی میرے ساتھ گئی تھی ہم دونوں اس بیڈروم میں تھیں نہا روم ریج جو تھا وہ بھی رکھا ہوا تھا اور یہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا میری کزن مجھے بتا رہی تھی کہ باجی ہم نے روم کسی کو نہیں دیا پہلے جو مہمان ہیں پہلے گیس ٹینچ ان کو نہ ہم نے اس روم میں ٹھہرایا اور یہ دیکھیں یہ مجھے تینا پیارا لگا نا کیوں تیسا یہ ڈراؤ اپن کرنے کے لیے اس کا ہینڈل سٹائلش سا لگا ہوا تھا اچھا ہمارے گھر اتنی ڈسٹ آتی ہمارا روڈ کے اوپر گھر ہے اتنی مٹی اور اتنی آواز اور یہاں ہم دو دن رہے ہیں کوئی ڈسٹ کا یعنی کہ تھا ہی نہیں گھر کے اندر بلکل بھی مٹی وغیرہ نہیں تھی یہ سارے ٹوائز وغیرہ بچوں کے یہ بچوں کا روم تھا فاتین کا اور روحان کا بڑے دونوں بچوں کا نا یہ روم تھا یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنے پیار سے بنایا ہے تو آپ سب لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ کرے جتنے پیار سے اور جتنے شوق سے اس نے اپنا گھر بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں اسی طرح خوش و خورم اور عباد رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر بری نظر سے بچائے یہ سلائیڈ انہوں نے ہمیں منع کر دیا تھا کہتی بچی سلائیڈ نہ لیو ایک دن میں لئی سی تو میری کمر جو ہے نا چار پانچ دن جو ہے وہ درد رہی ہے تو یہ تو خیر میں مزاق کر رہی تھی آپ لوگوں سے سلائیڈ ظاہر ہے بچوں نے تو یہاں لی اور پر یہ میری کزن نے نا جو میری خالہ کی بیٹی میں ساتھ گئی نہیں تھی اس نے جھولا بہت لیا اس نے کہا میں تھے پتہ نہیں کنے میں نے آیا تھا نا سوچ رہی تھی کہ میں لوں گی لوں گی مجھے کہیں نظر نہیں تھا آرہا آج تو میرا شوق پورا ہو گیا اس نے خیر خوب جھولے جھولے بچوں کے ساتھ مل کے نا یہ بچوں کے روم کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا اور اس کی وال پہ یہ خوبصورت سا میرل لگا ہوا تھا اور اس کے بالکل سامنے یہ لانڈری روم تھا اس میں ساری واشنگ وغیرہ سارے کپڑوں کی دھلائی شلائی یہاں اسی روم میں اور یہ جو دور تھا یہ باہر جاتا تھا سرونٹ روم کی طرف سرونٹ روم بھی جو تھے وہ ماشاءاللہ دو تھے ایک نیچے اور ایک کسی روم کے اوپر مونٹی کی طرح یہ سرونٹ کے لیے واش روم تھا اور یہ ایک روم تھا اس پہ بھی ونڈوز لگی ہوئی تھی اور یہ روم بھی کافی ایری اور ہوادار اور روشن روشن تھا اور یہ سٹیرز جو کہ گلی میں سے آ رہی تھیں سائیڈز کی گلی میں نا بلکل ہی سیپررٹ تھی سرونٹس کے لیے تاکہ وہ گھر والوں کی کوئی جو پرائیبیسی وغیرہ ہے ان میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو اور وہ بھی علیدہ سے اپنا رہ سکے یہاں سے دیکھیں آپ کی کتنا خوبصورت پیسپول سا نا ویو نظر آ رہا ہے یہ ہم دوبارہ واپس لانچ میں آگے اور یہاں پھر آگے دو گیسٹ روم تھے یہ سٹیرز اوپر جاتی ہیں اور یہ سٹیرز اوپر جا رہی ہیں چھت کی طرف اور اب آپ کو میں پہلے چھت کا ویو دکھا دوں آپ لوگ انجوائے کریں کہ کتنا خوبصورت ویو ہے کتنا پیارا یہاں سورج لگ رہا ہے اور کھلی کھلی فضائر نظر آ رہی ہیں ہم ویسے بھی گون کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں تنگ گھر نہیں اچھے لگتے ہم لوگوں کو کھلے سہنوں کی کھلی چھتوں کی اور بڑے بڑے کمروں کی اور بڑے بڑے گھروں کی نا عادت ہوتی ہے تو میرا تو ویسے بھی بند گھروں میں جا کے دل گھبراتا ہے زیادہ دیر ہم لوگ جو ہیں نا وہ تازہ ہوا کے بغیر روشنی کے بغیر سروائف کرنا ہم لوگوں کا نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے عادت ہو جاتی ہے ہر جیسا کوئی محول ہو جیسا گھر ہو اس گھر کے حساب سے رہنے کی عادت ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو کھلے کھلے گھروں میں رہنے کی عادت ہے جہاں سہن ہو تازہ ہوا آتی ہو کمروں میں روشنی صحیح آتی ہو کہ اگر لائٹ بھی آف ہو نا تو کمرے میں جو ہے روشنی کا انتظام صحیح ہو اچھا یہ ایک گیسٹ روم تھا اور ایک اس کے اپوزر سائٹ پہ دونوں ہی گیسٹ روم تھے اور یہ ایک ٹیرس تھا روم کے درمیان میں یہاں سے بھی روشنی اور رہوہ آ رہی تھی یہاں بلینڈر بھی تھا میں نے وہ اوپر کر دیا میں نے کہا کہ اچھی طرح نا باہر کا ویو جو ہے وہ بھی نظر آئے یہاں بچے سوئے ہوئے تھے یہ روم بچوں کو دیا ہوا تھا موسیقا اور یہاں یہ آپ لوگ دیکھیں ہمارا بیبی پورے سٹائل کے ساتھ اچھا یہ باقی کھانے پینے کی تو میں نہیں بنا سکی ویڈیو کیونکہ کچھ ویڈیو میں نے بنائی تھی اور کچھ میرے بچوں نے بنائی تھی اور ہم لوگ ملنے ملانے میں اور باتیں کرنے میں اتنے مگن ہوگے کہ ویڈیو ہی نہیں میں بنا سکی یہاں یہ میں بچوں کو سیکنڈ ڈے یہ ٹریفل دے رہی تھی تو میں نے بچوں کو کہا کہ آپ ویڈیو بنائیں یہ بھی ماشاءاللہ بڑا مزیدار تھا میرے بیٹے کو بہت پسند آیا وہ گھر آکے بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ ممہ خالہ نے جیسا بنایا تھا بیسا آپ ہمیں بھی بنا کے دیں تو جب میں یہ بناوں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں گی یہ بڑا ہی مزیدار بچوں کی فیورٹ ٹریفل سا بنا تھا اور بلکل فٹا فٹ ایزی بننے والا یہاں میری کزن مجھے بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع نہیں دیا نہیں تو میں نے ایک اور بریڈ کی کوئی سویڈش تھی وہ بنانی تھی وہ بھی بہت فٹا فٹ اور بہت مزیدار بنتی ہے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں وہ نیکس ٹائم ہم ٹرائی کریں گے بچوں نے اس لیے بھی انجوائے کیا کہ اس میں وہ جیلیز تھیں کلر فل سی بچوں کو اس طرح کلر فل سی جو ڈیشز ہوتی ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں یہ ہم پھر ساری گلز فن کرنے کے لیے باہر گئیں وہ کیری بچی میں آپ لوگوں کو اپنا سارا یہ ایریا گھوماتی پھراتی ہیں تو ہم لوگ باہر گئے ہم لوگ زیادہ زیادہ لوگ تھے اس لیے بوائز لوگ علیدہ چلے گئے بچے وغیرہ علیدہ چلے گئے اور ہم خواتین جو تھیں وہ علیدہ چلی گئیں یا پھر ہمیں وہاں کی جو فوڈ سے ٹریٹ تھی وہاں لے گئی اور نہ میرے پاس پیسے تھے وہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے نہ میری وہ جو کزن ہوسٹ تھی ان کے پاس تھے تو ہم لوگ تو اپنے بیگ گھر چھوڑ کے گئے تھے سیانے جو تھے اس لیے تو میری خالہ کی جو بیٹی ہیں ہماری سسٹر وہ ہمارے کابو آئیں کیونکہ ان کا ایٹی ایم کارڈ ان کے پاس تھا جو کہ وہ چوبیس گھنٹے اپنے پاس رکھتی ہیں اس لیے بینک جو تھا نا وہ ان کا ان کے پاس تھا تو پھر ایٹی ایم سے پیسے نکلوائے اور ہم لوگوں نے آئس کریم انجوائے کی تو یہاں میں ان کو کہہ رہی تھی میں نے کہہ رہی تھی جو سب سے مہنگی والی آئس کریم ہے نا وہ لو یہ کابو آئی ہوئی ہے تو اس سے نا جو سب سے مہنگی والی آئس کریم ہے نا وہ لو اور وہ ٹرائی کرے جس نے پیسے بھرے اس کا تو کھانا مشکل ہوا ہوا تھا باقی جو فری میں کھا رہا تھا وہ تو دو دو کھا رہا تھا وہ تو خوب انجوائے کر رہا تھا کہ چلو جی فری میں کھائیں ہم لوگ یہ ہماری ممانی نے اور ہماری کزن نے ہم لوگوں کے لیے کچھ گفٹ لی ہوئے تھے وہ ان لوگوں نے ہمیں دیئے تو ہم لوگوں نے جی فٹا فٹ اپنے اپنے بیگوں میں رکھی ہے شکریہ کے ساتھ کہ ساڑے نان کی آنڈا کار ہے تو ہمارا یہ حق ہے ہم لوگوں نے جی پیسے بھی اور یہ سارے گفٹ جو ہے نا یہ چپ کر کے اپنے اپنے تھیلوں میں ڈالے اور ہم لوگوں نے نا واپسی کی راہ لئی یہ ہمارا واپسی کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور دل بہت زیادہ واپسی پہ اداس اور عجیب سی اداسی تھی دل میں نا اپنوں سے دور جانے کی تو جتنا ہم لوگ ہستے مسکراتے گئے تھے اتنا ہی ہم لوگ اداسی کے ساتھ واپس آئے لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و خورم اور عباد رہے جہاں بھی رہیں خوش اور عباد رہیں اللہ تعالیٰ ہر گھر پہ ہر بیٹی پہ اپنا فضل اپنا کرم اور اپنی رحمتیں کرے اللہ حافظ